سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ کس طرح بیہیویل سائنسیز کے بائیوہ آرسپی میں کس طرح کے کوسٹنز آتے ہیں اور اس کو کس کس طرح اپنے پروٹوکول کے ذریعے ہم نے ان کو پروفارم کرنا ہوتا ہے آ سکتے ہیں اس میں جو کوسٹنز میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کوسٹنز کے علاوہ اور بھی کوسٹنز ہیں جو اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ آپ کسی پیشنٹ کی جنرل ہسٹری لے رہے ہیں اس میں جو کوسٹنز پوچھتے ہیں وہ بھی یہاں سے ہم پک کر سکتے ہیں اس ویڈیو سے اس پکٹر سے اس کے علاوہ جو آپ کے وائیوہ آرسپی کے دوران بیہیویل سائنسیز کے جو ٹیچر کوسٹنز پوچھتے ہیں وہ بھی ہے اس کے اندر کچھ آ جائیں گے کہ کس کس طرح کے کوسٹنز پوچھ سکتے ہیں اور مطلب کہ آپ کو اس میں جو ہے یہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ پڑھنے کے بعد آپ کا جو ہے نا کوسٹنز کا ایریا بہت زیادہ براؤڈ ہو جائے گا آپ ہر طرح کے کوسٹنز کو بڑھا چڑھا کے پوچھ سکتے ہیں تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا جو اوپر لکھا ہوا ہے ٹاپک ہسٹری، مینٹل سٹیٹ اور فیزیکل ایگزیمنیشن مطلب اس طرح کی چیزوں میں مینٹل سٹیٹ آپ نے کسی کی چیک کرنی ہے ہسٹری لے رہے ہیں یا فیزیکل ایگزیمنیشن اس میں آپ کو کن کن چیزوں کو خیال لکھنا ہے تو اس میں کافی ساری پوائنٹس جو ہیں جو یہاں سے آپ کو مل جائیں گے پھر سے پہلے آتے ہیں ڈیموگرافک ڈیٹیلز ہم نے سائیکو سوچل ایسسمنٹ میں کی تھی تو اس میں پوائنٹس جو تھے اس کے ارابہ ایکسٹر پوائنٹس جہاں لکھے ہیں وہ بھی آپ وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں سب سے کچھ میں نے وہاں پہ ایڈ کروا بھی دیئے تھے اور ساتھ کچھ آپ کو جہاں پہ مل بھی جائیں گے ڈیموگرافک ڈیٹا میں آپ نیم پوچھیں گے پیشنٹ کا ایج سیکس میریٹل سٹیٹس ایڈوکیشن ریزیڈنس رہائش کہاں ہے اس کی سورس آف ریفرل مطلب وہ کہاں سے ریفر ہو کے آیا ہے سب سے پہلے ایمرجنسی میں آیا تھا یا وہ اپنے علاقے کے ہسپیٹل سے انہوں نے ریفر کیا ہے کہ بھئی اس کو شہر میں بڑے ہسپیٹل میں لے جو یا جو ہے وہ ڈریک آؤٹڈور میں آیا ہے آؤٹڈور والوں نے سائیکیٹری بارڈ میں بھیج دیا تو اس طرح سورس آف ریفرل ریزن آف ریفرل مطلب اس کو کیا بیماری تھی کس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ وہاں اس دپارٹمنٹ جا کے چیک کرویں موڈ آف ایڈمیشن موڈ آف ایڈمیشن میں کیا کچھ آ جائے گا پرپوس آف ایڈمیشن اگر پیشن کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں تو اس کو کس وجہ سے ایڈمیٹ کر رہے ہیں اس کو مطلب منیجمنٹ کرنے کے لیے اس کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں مطلب اس کی کوئی بیماری ہے اس کو جو ہے منیج کرنے کے لیے جس سے ہمارے پاس پیشنٹ آ رہتا ہے کوئی شاک میں آ گیا کوئی کومہ میں آ گیا اس کو ایڈمیٹ کر لیتے ہیں ہے کوئی ایکسیڈنٹ کا پیشنٹ آ گیا انچری ہو گئی تو وہ یہ ساری چیزیں پور کمپلائنس ٹو ڈرگز مطلب اس کو ڈرگز جو ہے وہ صحیح طرح نہیں لے پا رہا کیا وجہ بن دیا تو اس اس وجہ سے ہم اس کو ہم ایڈمیٹ کر سکتے ہیں سیکنڈری پرابلمز سیکیٹرک اپینین اگریسیو وائلنٹ پیشنٹ مطلب کوئی پیشنٹ بہت زیادہ اگریسیو ہے مارتا ہے دوسروں کو اس کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں مطلب پرپس آف ایڈمیشن موڈ آف ایڈمیشن پرپس آف ایڈمیشن میں سارے پوائنٹس آ جاتے ہیں انفرمنٹ انفرمنٹ جو ہے نیم ریلیشن ویڈا پیشنٹ انفرمنٹ وہ بندہ ہوگا جو پیشنٹ کو لے کے آیا ہوگا ہے ہم اس کو اٹیننٹ کہہ سکتے ہیں یا جو پیشنٹ کے بارے میں انفرمیشن دے گا ہمیں اب ان کو اس کا انفرمنٹ کا نام پوچھیں گے اور پیشنٹ کے عیلیشنشپ کیا ہے بھائی ہے اس کا دوست ہے یا کو رشتہ رہے ہیں محلے کا آدمی ہے تو اس کے علاوہ ڈیوریشن آف جیسے اب ہم یہ بھی چک کریں گے بندہ اس کے ساتھ کتنے عرصے سے ہے مطلب دوست ہے تو کتنے عرصے سے اس کی دوستی ہے محلے کا بندہ ہے تو کتنے عرصے سے اس کے ساتھ رہ رہا ہے اس کے لیول آف انفرمیشن وہ کس لیول کی انفرمیشن دے رہا ہے جی ریلیبیلٹی آف انفرمیشن اچھا جو بندہ ساتھ آیا ہے انفرمنٹ وہ کس طرح کی انفرمیشن دے رہا ہے مطلب جو انفرمیشن دے رہا ہے اس کی ریریبیٹی کیا کتنا سچا ہے کیا اس کا ہم اندازہ لگائیں گے اچھا ایمپورٹنس آف انفرمنٹ انفرمنٹ کی یا اٹینر کی اپورٹنس کیا ہوتی ہے اس میں یہ کہ کیوں ضروری ہے ہم کیسے ہم الفاظ میں کہہ سکتے ہیں سائیکوٹک پیشنٹ having no insight اچھا سائیکوٹک پیشنٹ جو ہے جس کو اپنی انسائٹ کا مطلب کہ اس کو اپنی بیماری اور علاج کے بارے میں کتنا یہ انفرمیشن ہے ایک جنرل اس کو پرسپشن کتنی ہے اپنی بیماری اور علاج کے بارے میں سائیکوٹک پیشنٹ جس کو اپنی بیماری کے بارے میں انفرمیشن نہ ہو یا اپنے بیہیوئر کے بارے میں اویر نہ ہو تو وہاں پہ انفرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے پیشنٹ may be suffering from اورگینیسٹی ہوتا ہے کہ برین کے کافی سارے ڈس آرڈرز اگر کٹھے ہو جائیں تو اس کو ہم اورگینیسٹی کی ایک طرح کے اندر کور کرتے ہیں تو اگر پیشنٹ اس طرح کا جس میں اورگینیسٹی کا مسئلہ ہے تو وہ اس میں انفرمنٹ کی طرف سے ہلپ مل سکتی ہے ہمیں اور میں نوٹ بی ایبل ٹو گیو ڈیٹیلڈ انفرمیشن پیشنٹ اپنی ڈیٹیلڈ انفرمیشن نہیں دے سکتا دینے کے قابل نہیں ہے پیشنٹ may present to be mute پیشنٹ جو ہے چوب ہے بالکل تب بھی انفرمنٹ کی ہمیں انفرمنٹ صاحب ملے گی بولتا نہیں ہے پیشنٹ پیشنٹ کچھ ہوتے ہیں کہ اپنی انفرمیشن بتاتے نہیں ہیں تو وہاں بھی انفرمنٹ جو ہے وہ بتائے گا اس کی انفرمیشن to know viewpoint of family about the nature of illness and treatment اچھا انفرمنٹ ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ ہماری فیملی کا جو ہے یا پیشنٹ کی فیملی کا جو اس کی بیماری کے بارے میں کیا ذہن ہے کیا ان کی سوچ ہے کیا بیماری ہے help in compliance of treatment and to explore the underlying cause ھیک ہے اس کو مطلب treatment میں help کرے گا یہ ہوگئے انفرمنٹ سے پریزنٹنگ کمپلینٹ کے پیشنٹ جو ہے یہ جنرل ہسٹی میں آپ کو main point یاد رکھنا ہوتا ہے کہ پریزنٹ پریزنٹنگ کمپلینٹ کے پیشنٹ کس بیماری کی وجہ سے کس مسئلے کی وجہ سے ہسپتال آیا ٹھیک ہے سمٹرمز تین طرح سے پریزنٹ کیے جا سکتے ہیں مطلب کہ پیشنٹ خود بتائے گا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے یہ علامات ہیں میری یا اس کا تیننٹ بتائے گا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے اور تیسرہ یہ ہے کہ ڈاکٹر خود پرسیف کرے گا خود دیکھے گا کہ اس کو یہ یہ مسئلے ہو رہے ہیں اس کو یہ سمٹمز آ رہے ہیں اچھا اس کے باتے ہیں history of presenting complaints یہ آپ کا history taking کے بہت important point ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے onset پوچھنا ہے جس میں بساقتوں پر ایک بندہ پیٹ کے درد کی وجہ سے آئے یہ اس کی presenting complaint ہے history taking میں یہ بہت زیادہ important چیز ہوتی ہے آپ نے پیٹ کا درد ہو رہا ہے اس کو abdominal pain ہو رہا ہے تو آپ اسے پوچھیں گے onset onset کیا ہے مطلب کی اچانک ہوا یا آہستہ آہستہ ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد severity پوچھیں گے severity میں آجے گا mild moderate severe ہے جے آپ سے پوچھ رو loin سے پوچھیں گے sommes بے مائے میں کہ آپ pain کا جو ہے Brovic ihn کرے ہیں most rock broke Listener action gi**** griev CJ نے توagneral challenge zich پوچھیں گےProducter przygotthm nam نہیں ہے دو دن سے ہو رہا ہے تین دن سے ہو رہا ہے کوٹس آف علنیس کونٹینیوز ہو رہا ہے یا اپیسوڈک مطلب مسلسل ہو رہا ہے یا آپ یا کسی کسی ایک دو گھنٹے بعد شروع ہو رہا ہے کھانے کھانے کے بعد اس طرح کی چیزیں یا رات کے وقت ہوتا ہے دن کے وقت ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں آپ پوچھ سکتے ہیں ریلیونگ اور اگریویٹن فیکٹرز کچھ چیزیں اس کو بڑھا رہی ہیں یا کوئی چیزیں ایسی ہیں مطلب مساق طور پر ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کھانا کھانا کھاؤں تو میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے اگر ہم بھوکا رہا ہوں تو پیٹ میں درد نہیں ہوتا ہے پانی پیوں تو پیٹ میں درد نہیں ہوتا تو اس طرح مثال میں دے رہا ہوں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں درد ہو رہا ہے کسی کو اگر وہ دبائے تو وہ درد کم ہو جاتا ہے تو ویسی چھوڑ دیتا درد زیادہ ہوتا ہے مطلب جو بھی آپ نے سوچا ہے ڈیاگنوسیس سوچ رہے ہیں تو اس سے ملتی اس کے ساتھ لنک جو سمٹم سے ہو سکتی ہیں اچھا انفارمنٹ نے جو اس کے ٹینڈنٹ نے جو آپ کو انفارمنٹ دیتی اس سے آپ کراس چیک کر سکتے ہیں کہ وہ اس نے جو انفارمنٹ دیتی کیا وہی والی انفارمنٹ یہ ہی ہے مطلب سمٹم جو اس نے بتایا تھے انفارمنٹ نے آپ اس کو کراس چیک کر سکتے ہیں پیشنٹ کو چیک کر کے ہسٹری میں ہیزن آف ڈیسکرائیبڈ بھیہیویر کنسیڈر ایفرینچل ڈیگنوسیس اینڈ آسک ریلیونٹ کویشنس اینڈ آسک ریلیونٹ ڈیفرینچل ڈیگنوسیس آپ ذہن میں بنائیں کہ کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد اس سے ریلیٹیڈ کوششنس پوچھیں گروسلی رول آؤٹ پوسیبلیٹی آف آرگانیسٹی آپ اچھی طرح چیک کریں کہ اس کو آرگانیسٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے اس کی پوسیبلیٹی ہے یا نہیں ہے اچھا ہسٹری آف ہیڈ انجری اپیلیپسی ملگی اچھا فیور پہلے اس کی سٹیپ تھوڑی پوچھ لیں پہلا آپ کو کبھی سر پر چھوٹ لگی ہو ملگی ہوا بخار ڈرگ انٹوکسکیشن اور جو ہے ویڈرال مطلب کہ ڈرگ آپ یوز کرتے ہوں کسی ڈرگ کے زیادہ انٹوکسکیشن ہو گئی ہو یا ڈرگ آپ نے چھوڑ دی ہوں تو یہ ساری چیزیں آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد پریویس ٹریٹمنٹ پریویس ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ آپ نے اس سے پوچھتے ہیں کہ پہلا آپ کس ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروا رہے تھے ٹریٹمنٹ لے رہے تھے اس کے بعد اس ڈاکٹر کا آپ نے ایکسپرٹائز مطلب کہ اس کا ایکسپرٹ کتنا ہے مثال طور پر ایک جنرل آپ فیزیشن سے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں ایک آپ سپیشل سے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں تو یہ آپ نے اس میں آئیڈیا لینا ہے کہ کتنا جو ہے وہ مطلب ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے دی ہاتھوں سے پیشنٹس جو آتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں جی ہمارا وہاں پر ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر صاحب کیا ہوتے ہیں وہ کمپورٹر ہوتے ہیں یا کوئی حکیم ہوتے ہیں تو مطلب آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کس طرح ڈاکٹر سے کس لیول کے ڈاکٹر سے وہ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں آسک اباؤٹ ٹریٹمنٹ گیون پہلے آپ کو کونسی ٹریٹمنٹ میڈیشن دی گئی ہیں ڈوزیج اس کی کیا تھی اور کمپلینس کیا ہے ڈیوڈیشن کتنے عرصے کے لئے آپ نے استعمال کی سائیڈ ایفیکٹس اور آؤٹکوم آف ٹریٹمنٹ مطلب آپ نے اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ٹریٹمنٹ لیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس کوئی ہوئے یا نہیں ہوئے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوئے یا اس کا یہ مطلب فائدہ کیا ہوئے آپ کو ٹریٹمنٹ کا اس کے بعد لیول آف پیشنٹ سوشل اکوپیشنل فنکشنل فنکشننگ اینڈ فیمیلی رسپونسبلیٹیز اور مطلب یہ ساری چینجز اس میں پیشنٹ کی سوشل سوشل جو ہے اور اکوپیشنل فنکشن اور فیمیلی رسپونسبلیٹیز جو ہے اس میں کچھ چینجز آئی ہیں اس بیماری کی وجہ سے یا پشلی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے یہ ساتھ چیزیں پوچھ سکتے ہیں پاس سائیکیٹرک ہسٹری پاس سائیکیٹرک ہسٹری میں کیا آجے گا کہ ہسٹری آف سیمیلیر ڈیفرنٹ اپیسوڈز ڈیوریشن ٹریٹمنٹ اینڈ ریکارڈ ہسپیٹیلیزیشن مطلب کہ پہلے کبھی اس کو اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے اس طرح کے ذہنی کوئی مسئلہ ہوا ہے کتنے عرصے پہلے ہوا ہے اس کا ڈیوریشن کتنا تھا اور جو ہے اس کا کیا ٹریٹمنٹ لیا اور اس کے بعد یا ہسپیٹل وغیرہ میں ایڈمیٹ ہوئے نہیں ہوئے یہ سارے چیزیں اور دیٹیلز آف ٹریٹمنٹ ایڈ ڈیسکرائب این ہسٹری آف پریزنٹیم کمپلینٹ پریزنٹیم کمپلینٹ میں ہم نے یہ سارے چیزیں پوچھ لیا ہے ویسے بھی پاسٹ میڈیکل ڈ سرجیکل ہسٹری یہ آپ کا سائکو سوشل اسیسمنٹ میں بھی آپ نے یہ پوائنٹ کور کرنا ہے پاسٹ سائیکیٹری ہسٹری بھی پاسٹ میڈیکل ڈ سرجیکل ہسٹری اس میں یہ کہ کرونک انفیکشنز کارڈیک ایڈ بلڈ پیشر پرابلنز میٹابولک اینڈوکائن کرائنل اور نیرولوجیکل دس آرڈرز ہسٹری آف ٹراما ہیڈ انجری اپریشنز این ٹریٹمنٹ بینگ ریسیف اس میں کوئی سمجھنے لی بات نہیں خاص فیملی ہسٹری میں فادر کا نیم ایڈ اکوپیشن ہیلتھ پروفیشن لیشنشیپ بید پیشن مطلب آپ کے ساتھ کیا اور کیسا ان کا رویہ ہے فادر کا ان کیس آف ڈیتھ دیتھ ہوئی ہے مدر کا بھی یہ ساری سیم چیزیں پوچھنی ہے سیبلنگ بہن بھائیوں کو بھی ٹوٹل نمبر پوچھ لیں اور برث آرڈر آف پیشن مطلب پیشن کا کون سا نمبر ہے گھر میں بہن بھائیوں میں اور اس طرح اور باقی ساری وہی چیزیں ہیلتھ پروفیشن اکوپیشن مغارا یہ ساری چیزیں پوچھنی ہے بہن بھائیوں کی فیملی ہسٹری آف ڈیلنس اس میں فیملی میں کسی کو ذہنی کوئی بیماری تو نہیں یا میٹابولیک کوئی ڈیسورڈر ڈیابیٹیز وغیرہ انڈوکرینل ڈیسورڈر 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 یہ ساری کسی اور خود نہیں مسئلہ فیملی میں اس کے پرسنل ہسٹری میں آپ کی برث نارمل ہوئی تھی پریمچور برث تو نہیں ہوئی تھی مطلب وقت سے پہلے بیدائش تو نہیں ہو گئی تھی اور برث پر آپ کا ویٹ کتنا تھا اور اس کے بعد ڈیفیکلٹیز ڈیورنگ ڈیلیوری یہ مطلب وہی نارمل یا سی سیکشن ہو گیا اس میں ڈیویلٹمنٹل مائل سٹونز مطلب اس میں جو ہے آپ نے چلنا پھر ٹائم سے شروع کیا یا دیر سے شروع کیا ڈیلے ان اچیونگ موٹر سائی کو سوشل انٹیلیکچول سپیچ بولنا ٹائم پر شروع کیا یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے وہاں بھی بتائی ہوئی ہیں سائی کو سوشل اسسمنٹ میں یہ ساری چیزیں آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد ارلی چائرڈھوڈ ایڈنس بچپن میں کوئی بیماری ہوئی پیشنٹس سپریشن فروم پیرنٹس والدین سے علاقی ہو گئی ہو جو والدین کے دوسرے ملک میں کمانے چلے جاتے ہیں یا والدین سے کیسا رویہ تھا بھائیوں کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ اور دوسرے اپنی عمر ہم عمر بچوں کے ساتھ کیسا رلیشنشپ تھا سکول میں سکول میں سکول کب جانا شروع کیا کب ختم کیا سکول جانے میں کوئی ڈر تو نہیں لگتا تھا اور اس کے علاوہ ٹائپ آف سکول اکیڈمیک کولیفکیشن رلیشنشپ ویڈ پیلز اور ٹیچرز کے ساتھ کیسا آپ کا رلیشنشپ تھا یہ ساری باتیں آپ نے میں تو سمجھانے کے لئے انگلیس کے بارے بہت ناظر یہ ساری باتیں آپ نے اردو میں پوچھنی اس کے بعد اردو میں یا جو بھی جس بھی لینگریج میں آپ اس کی ہسٹری لے رہے ہیں اکوپیشن کورنالوجیکل لسٹ آف جابز جابز آپ نے کون کون سیکھی اس میں جو ہے کتنے عرصے بعد جاب چینڈ کرتے تھے کتنی دفعہ چینڈ کی جاب اور وجوہات کیا تھی اپنے کولیز کے ساتھ سینئرز جونئرز کے ساتھ باس کے ساتھ جاب میں کیسا رلیشن تھا مطلب ان سے آپ کا اچھا رلیشن تھا یا لڑائی وغیرہ ہوتی تھی اس ساری کی چیزیں پوچھ سکتے ہیں پرفارمنس ایڈ جوب انڈ جوب سیٹسپیکشن سائیکو سوشل ہسٹری میں لے سکتے ہیں آپ اس کا پوبرٹی کب ہوئی بالک کب ہوئے یا یہ میل کے کیس میں پوچھ سکتے ہیں اور فیمیری کیس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو پیرز کب آنا شروع ہوئے کسی کے ساتھ سیکچولیشن چھپ رہا ہے اور ماسٹر بیشن تو نہیں کرتے اور جو ہے اس کے علاوہ گلڈ فیل تو نہیں کرتے مطلب اپنے آپ کو خیسیانہ محسوس کرنا شرمندگی محسوس کرنا تو اس کے علاوہ شادی شدہ ہیں تو شادی کب ہوئی اور بیوی کی عمر کتنی ہے خاون یا خاون کی عمر کتنی ہے بچے ہیں تو کتنے ہیں بچے بچوں کے نام کیا ہیں ان کی عمریں کیا ہیں ان کا جو ہے عمریں کیا ہیں جنڈر کیا ہے اور وہ بچے کیا کام کرتے ہیں پڑھتے ہیں انوکری کرتے ہیں اور کسی کو بچوں میں سے کسی کو ذہنی یا کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے اور بچوں کے علیشنشپ کیسا ہے آپ کا ڈرگز میں ہیں کہ آپ پہلے آپ نسوار سگرٹ شراب اور یا کوئی اس طرح خوابہ پر عدویات وغیرہ تو نہیں استعمال کرتے ہیں فرنزک ہسٹری میں آ جاتا ہے کہ پہلے کبھی آپ کا کوئی آپ کے مقدمہ تو نہیں ہوا کیس تو نہیں ہوا کبھی جیل تو نہیں جانا پڑا کوئی قانونی کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کیا پولیس سے کوئی مسئلہ ہوا ہو تو اس کے علاوہ یہ سارے چیزیں آ جاتی ہیں آپ نے کسی کو مردر تو نہیں کیا اس کے بارے جاتے ہیں پرزینٹ سوشل سرکمسٹانسیز کمپوزیشن آف ہاؤس ہول مطلب اس کے ہم سوشلی اکانومیکلی ہم اس کو چیک کریں کہ کس طرح کا وہ مطلب اس کا اکانومیکل سٹیٹس ہے سوشل سٹیٹس کیا ہے گھر کیسا ہے کچھا پک کا مین بریڈ ارنر گھر میں مین جو ہے روزی روٹی کمانے والا کون ہے گھر کا خرچہ کرنے والا کون ہے سٹیٹس آف پیشنٹ پیشنٹ کا سٹیٹس کیا ہے فینانشیل ڈیفکلٹیز آپ کو مالی کوئی مشکلات تو نہیں آتی پری ماربڈ پرسنلیٹی اس میں جو ہے اس میں یہ چیزیں پوچھنی ہوتی ہیں کہ آپ کو اس بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے کی زندگی کے بارے میں اسے سوال پوچھنے ہیں اس کے بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے کی زندگی مطلب جو نارمل جو زندگی گزار رہا تھا تو اس میں جو ہے وہ قصہ کی زندگی تھی اس کی پیشنٹ پرسنلیٹی بیفور ایڈمیشن ٹو ہسپیٹل ویڈ سائیکیٹری کیلنسٹی کا ریشنشپ فیملی اور ایڈ ورک پلیس اپنی فیملی کے ساتھ اپنے کام والی جگہ پر کیسا ہے اس کا ریشنشپ تھا پہلے کم دوست تھے جائے دوست تھے اور ریشنشپ ان سے دوستوں سے لانگ ٹرم تھا یا شورٹ ٹرم تو ڈیپتھ آف ریشنشپ گہرا دلشنشپ تھا یا نہیں اس کے علاوہ آپ شرمیلے تھے دوست آسانی سے بنا لیتے تھے یا ٹائم لگتا تھا آپ کو دوست بنانے میں جیسے کچھ لوگ عدد ہوتی ہے کہ پانچ منٹ کسی کے ساتھ بیٹھے تو وہ دوست ہی کر لی تو کچھ لوگ شرمیلے ہوتے ہیں وہ بات ہی نہیں کرتے ساتھ بھلے کسی کے ساتھ تو اس طرح کہ اس کے بعد کریکٹر آؤٹ گوئنگ اور ریزروڈ سنسٹیو ٹو کرٹیسیزم وریئر پرشان زیادہ رہتے ہیں دوسروں کرٹیسائز کرنے کا عادت ہے یا خود سنسٹیو ہیں کرٹیسائز ہونے سے کرٹیسیزم سے سنسٹیو ہیں کوئی آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے کوئی آپ کی بات کو رد کرتا ہے تو آپ اس کو فیل کرتے ہیں کرتے تھے ٹھیک ریلیجیس مطلب اس کے ریلیجن کے بارے میں آئیڈیا لیں دعائیں مطلب اپنی عبادت فقارہ زیادہ ریگولر ہیں یا نہیں ہیں موڈ چیئر فول اور گلومی سٹیڈی اور چینجیبل موڈ چینج ہوتا رہتا ہے مستقل مزاجی ہے یا اس کے علاوہ پچ جوش رہتا ہے یا اس کے علاوہ ڈاؤن ہوا رہتا ہے ڈپریسٹ رہتا ہے تو اس طرح کی چیزیں لائیر ایکٹیوٹیز فارغ وقت میں کیا کام کرتے ہیں ہابیز کے ہیں پریفرینس فور کمپنیز اور سولیچیوڈ حیبیٹس ایٹنگ اینڈ باول حیبیٹس اور سبسٹانس ابیوز بیہیویر اس کے بعد آ جاتے ہیں فیزیکل اگزیمینیشن جنرل فیزیکل اگزیمینیشن نروس اگزیمینیشن موٹر سینسری آٹونومک سسٹم کارڈیو واسکولر سسٹم آپ اس کا بی پی وغیرہ چیک کر سکتے ہیں کارڈک فنکشنز اسپیٹس سسٹم جی آئی ٹی جینٹو جینری سسٹم اینڈوکرائنل اینڈ اگزیمینیشن اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ مینٹل سٹیٹ اگزیمینیشن اس میں آپ اپیرنس اپیرنس میں اپیرنٹ ایج کیا ہے اس کی یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انفینٹ کی پریسکول کی ایج بتا دیں انفینٹ بلو ون یئر پریسکول ایج سکول ایج سکول ایج 5-10 years ایڈولیسنس 11-18 years 19-45 years میڈل ایج 45-65 years 66 years to death بیلٹ اس کی باڈی قصہ کی بنی ہوئی ہے ہم اپیرنس دیکھ رہے ہیں تین ہے میڈیم ہے پوچھر ڈھیلہ ڈھالا ہے یا وہ مطلب conscious آپ کو نظر آرہا ہے conscious مطلب اس کو کہہ رہے ہیں بلکل ہوش و حواس میں اس کے لئے موکمیٹ رولنگ و اوہر ایکٹیو سلوڈ ایج ایج بیلکل ڈھیلہ ڈھالا ہوکے بیٹھا ہوا ہے اس کے لئے ڈھیلہ ایریکٹ بہت کورا سٹیٹ ایج صاحب بلکل بہت زیادہ ٹائٹ ہو کے بیٹھا ہوا ہے جس سے کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ ہر وقت ایسے لگتا ہے کہ بلکل جیسے ہوئی ہے جنگ پہ جانے کے لئے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے تو اس کے لئے یہ آپ نے ساری چیزیں فیزیکل اپیرنس میں دیکھنا ہے بینٹ ڈاؤن اور گیز ڈاؤن ورڈ بلکل جھکا ہوا ہے یا نیچے نیچے ہی دیکھی جا رہا ہے ڈریس اینڈ سیلف کیر ڈریس وغیرہ سے آپ چیک کریں فیزیکل اپیرنس میں دیکھنا ہے کہ یا ٹائڈی مطلب کے بہت زیادہ ساتھ ستھ رہا ہے یا ڈیس ہیلڈ کے وہ بلکل گندہ مندہ بنا ہوا ہے اس کے لئے ویل گرومڈ ہے اچھا اپنے آپ کو اس نے اچھی طرح سیٹ کر کے رکھا ہو یا بلکل اس چیزے کو خیال نہیں کیا ہوا ڈل اور برائٹ کلر ڈسکرائیب ایکچول کلاثیز ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں بیہیویئر اینی موٹر مومنٹ ریس لیس نیس موٹر مومنٹ جس طرح ہوتا ہے کچھ لوگوں بیٹھے بیٹھے ٹانگ ہلانے کی عادت ہوتی ہیں کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے ایسے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں کوئی ایسی مومنٹ جس کا کوئی پرپس نہ ہو پرپس لیس مومنٹس اس میں آجاتے ہیں مینرزم مینرزم میں آجاتا ہے کہ اس کا مینر کیا ہے بات کرنے کا ہر بندے کا اپنی خاص عادت ہوتی ہے بات کا مطلب خاص انداز ہوتا ہے تو اس میں مینرزم یہ چیزیں چیک کریں گے اس کے بعد فیس اپیرنس ایمٹی لوک اور بلینک فیس ویڈاؤڈ گیسٹرز اور فیشل ایکسپریشن کوئی ایکسپریشن ہی نہیں ہے ایکسپریشن لیس بندہ انشیس لک مطلب وہ آپ کو پریشان نظر آئے گا دیکھنے میں سٹریٹ اپ پوزیشن آف ہیڈ آئیز وائیڈ اوپن آئیز وائیڈ اوپن ہے اور جو ہے فرائٹن اپیرنس سینگ رائٹ اینڈ لیف ادھو دیکھ رہا ہے پریشان نظر آ رہا ہے ڈیپریس لک ڈیپریس لک میں کیا ہوگا سر نیچے کرکے بیٹھا ہوگا موں کی کارنر سر کرکے کھولے ہوں گے اور جو ہے نیچے دیکھ رہا ہوگا ڈیپریس لک ڈیپریس لک میں کیا ہوگا سر نیچے کرکے بیٹھا ہوگا اس کے بعد پرپلیکسڈ اپیرنس اپیرز کنفیوزڈ کنفیوزڈ آپ کو نظر آئے گا یہ ہوگے پرپلیکسڈ سوشل بیہیوئر کیا ہے ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو کمیونکیٹ اینڈ پریفر سائلنس ایریٹیبر ریسٹلیس نوائزی شور مچا رہا ہوگا یا ریسٹلیس اس کی موومنٹس ہوں گی جو آپ دوسروں کو ایریٹیٹ کر سکتی ہیں اس کے لعبہ کرائنگ اور ویپنگ ٹینڈنسی ہوتا ہے اس کی ٹینڈنسی مطلب کتنی ہے اور اس کے لعبہ ایگریسیو اور ایریٹیبل وائلنٹ بیہیوئر اوور فیملیریٹی بکم فرینک ان مینی ہے مطلب بہت زیادہ فرینک ہو جاتا ہے انٹرسٹ اینڈ کوپریشن ڈیورنگ انٹرویو تو مطلب آپ جو اس سے سارے انٹرویو لے رہے ہیں اس میں اس کی کتنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے اس کے لعبہ ریپرٹ اور اینڈ آئی کنٹیکٹ اس میں یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے اس میں آ جاتا ہے کہ آپ انٹرویو جو کر رہے ہیں آپ پیشنٹ کا انٹرویو کر رہے ہیں پیشنٹ کے ساتھ پیشنٹ اور ڈاکٹر کا یا کسی بھی بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ جو ڈیویلپ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریپرٹ کتنی انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو رہی ہے پیشنٹ اور ڈاکٹر کے درمیان اور آئی کنٹیکٹ اس سے ٹاک میں کیا جاتا ہے کہ ریٹ نمبر آف ورڈز پروڈیوزد ان سپیسیفک ٹائم ایک سپیسیفک ٹائم میں کتنا زیادہ اللہ ورڈز وہ بول دا ہے ریدم انٹرویل بیٹوین ورڈز والیم لو اور ہائی اور مطلب زیادہ انچا بول دا ہے ہلکا بول دا ہے موڈ موڈ میں آ جاتے ہیں موڈ میں سبجیکٹیو ابجیکٹیو سبجیکٹیو میں یہ ہوگا کہ پیشنٹ جو بتائے گا وہ سبجیکٹیو اور جو ہے ابجیکٹیو جو ڈاکٹر ابزرب کرے گا وہ ابجیکٹیو آ جاتا ہے موڈ اس کے بعد ٹائپ آف موڈز موڈ کی ٹائپ کیا ہو سکتی ہیں اس میں لو لو میں ڈپریسڈ ہوگا یا سیڈ ہوگا انشیس میں وہ پریشان ہوگا ایریٹیبل ایگریسیو ایلیٹیڈ بلنٹ اینڈ فلیٹ فلیٹ مطلب اس کا کوئی وہ ہی نہیں ہے ایکسپیشن نہیں ہے ایکسپیشن ہے ایکسپیشن نو ایموشن ایموشن نہیں ہے اچھا اس کے بعد اس کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثال سمجھائے گا کہ بندہ کوئی دکھ کی بات بتا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ حسر ہے اسی طرح کوئی خوشی کی بات بتا رہا ہے ساتھ ساتھ رہا ہے یہ آج ہے کہ انکوگرینڈ موڈ اس کے بعد یہ ایتھائیمک یہ ہے نارمل نارمل جس طرح ہوتا ہے جو تھارڈ ڈس آرڈرز میں تھارڈ ڈس آرڈرز یہاں یہ پوچھ سکتے آپ کے آپ سے بائیور میں کہ تھارڈ ڈس آرڈرز کون کون سے ہیں اور کس طرح کے ہیں اس ویادہ سٹیم آف تھارڈ پاورٹی آف تھارڈ مطلب یہ کہتے ہیں نا یہ بندہ سوچ کا ہی غریب ہے اس کی چھوٹی سوچ ہے تو اس میں یہ آجاتا ہے کہ ویری فیو ٹھینکس ٹو ٹاک اس کے بعد باتیں بات کرنے کوئی نہیں ہے کوئی چیز ہی نہیں ہے جو جس کے بارے بات کریں ڈیلیڈ ریسپونس آپ کو بات پوچھتے ہیں اس کا دیر سے ریسپونس دیتا ہے اور ملٹیپل پاوزز اینڈ لیکنگ ان ویرائیٹی پریشور آف تھارڈ انگریز ریٹ آنڈ والیم اب کچھ لوگوں کے پاس ایک تو ہے کہ ایک بندہ سوچ کے غریب ہے اس کو کوئی ذہن میں سوچ نہیں آرہی اور ایک بند ایک بات سوچ ہی اتنی ہے کہ اس کو کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے وہ ہر وقت سوچتا ہی رہتا ہے تو یہ پریشور آف تھارڈ بہت زیادہ تھارڈ آ رہی ہیں اور بہت ایک تو ریٹ بہت زیادہ ایک اور اس کے علاوہ والیم بھی بہت زیادہ ایک زیادہ آ رہی ہیں اور بہت بڑی بڑی سوچیں آ رہی ہیں تو اس کے علاوہ فارم آف تھارڈ فلائٹ آف آئیڈی آز پیشنٹ ہاں ہاں اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے ایک سوچ سے دوسری چھوٹ سوچ پر جلدی سے شیفٹ ہوگا ایک کوئی بات بتا رہا ہے اس سے فوراں دوسری بات پر شیفٹ ہو جائے کر لیکن اس کے درمیان لوجیکل ٹریس ایور لنک ہوگا مطلب جو ایک تھارڈ سے دوسرے تھارڈ پر شیفٹ ہو رہا ہے تو اس کے درمیان کوئی نہ کوئی لنک بن لاؤ گا یا کے فلائٹ آف آئیڈی آز لوسنگ آف اسیسیشن اور ڈیریلمنٹ اور ڈیریلیونٹ ٹاک اس میں یوگا کے پیشنٹ جلدی جلدی ٹاپکس چینج کرے گا تھارڈ مطلب ایک تھارڈ سے دوسری تھارڈ ایک سوچ سے دوسری سوچ پر جائے گا لیکن ان کے درمیان کوئی لنک نیو بنے گا نیو لوجیزم اس میں ہے کہ پیشنٹ ٹاکس ٹوٹلی ان نیو لینگویج اور نیو ورڈز کوئی نئی طرح کی باتیں کرنی شروع کر دے گا جو مطلب جو ہے نئے نئے ورڈز استعمال کنا شروع کر دے گا جن کے اپنا ہی مطلب ہوا کوئی یہ شیز و فرینیا کے پیشنٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے کنٹینٹ آف تھارڈ کنٹینٹ آف تھارڈ میں ڈیلیجنز ہوسکتے ہیں ڈیلیجنز ہم نیچے ڈسکس کر لیں گے کہ مطلب فالس انشیکبل بلیف ہوتا ہے غلط یقین ہوتا ہے لیکن اور ہوتا بھی پختا ہے کسی بات بھی یقین بن گیا کہ غلط ہے مطلب غلط ایک ذہن میں دل میں یقین بن گیا اور اس پہ آدمی ڈٹ جائے گا کہ یہ ہے ایسے یہ اب سیشنز یہ ہوگا پرزیسٹنٹ ڈی کرنٹ ریپیٹیشن آف تھارڈ آئیڈی آز ایمیجیز اور ایمپلسز that intrudes into the patient's mind against his will that is senseless patient tries to resist and failure leads to anxiety مطلب کہ اس میں thoughts بعد بعد repeat ہوں گی ڈی آز ایمیجیز repeat ہوں گے بار بار یہ obsession میں تھوڑٹ الانیشن الانیشن اس میں جو آجے گا تھوڑٹ انزرزن مطلب کہ بہر سے تھوڑٹ ذہن میں آئیں گی تھوڑٹ ویڈڑال ذہن میں جو تھوڑٹ ذہن میں جو سوچے ہیں وہ وہ باہر نکل جائیں گی مدلہ وہ کہہ گا کہ اچھا میں ابھی کچھ سوچ رہا تھا میں یہ بات سوچ رہا تھا آپ کو کچھ بتائیں لے گا وہ کہہ گا اچھا یہ تو میں بھول گیا اس کی ذہن سے نکل جائے گی تو thought انزرزن میں کیا ہوگا کہ باپ کو بتا رہا ہوگا اچھا ابھی بھی میری ذہن میں یہ بات آئی اچھا ابھی میری ذہن میں یہ بات آئی یہ thought براڈکاسٹ thought براڈکاسٹ یہ ہے کہ کچھ پیشنٹس کو ایسے لگتا ہے کہ میری سوچ جو ہے نا وہ میرے ارگت لوگوں کو پتا چاہتے ہیں سوچ بیٹھا خود ہی رہا ہوتا ہے دماغ میں سوچ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ میری سوچ جو ہے نا وہ کسی دوسرے کو پتا چاہتے ہیں مثال تو ایک سٹوڈنٹ بیٹھا ہے کلاس میں سوچ رہا ہے کچھ اپنے ویکنڈ پلان کے بارے میں اس کو لگتا ہے کہ میری ٹیچر کو یہ سارا کچھ پتا چاہتے ہیں یہ ہے thought براڈکاسٹ disorders of perception اس میں آتا ہے hallucination اس میں ٹیچر پوچھ لیتے ہیں hallucination اور delusion میں فرق کیا ہے hallucination illusion میں کیا فرق ہے illusion اور delusion میں کیا فرق ہے اس طرح کہ آپ سے چیزیں پوچھ لیتے ہیں disorders of perception بتا دیں کون کون سے ہیں یہ پوچھ لیتے ہیں hallucination میں یہ ہے کہ perception in absence of actual stimulus actual stimulus نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو چیزیں perceive ہو رہی ہیں اس میں visual hallucination آپ کو ایسا لگتا ہے میرے سامنے کوئی چیز آ رہی ہے کوئی چیز کس طرح ہوتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں جن نظر آ رہے ہیں کوئی چیزیں چلتی پھرتے نظر آ رہی ہیں auditory hallucination آپ کو ایسی ایسی آوازیں آنے شروع ہوں گی جو احصل میں ہوں گی نہیں آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا کوئی سے کچھ بھی نہیں محسوس ہو رہا ہوگا olfactory hallucination اس کے بعد ٹیکٹائل hallucination اس میں آپ کو لگے گا olfactory میں آجے گا کہ آپ کو خشبوں آنے شروع ہو جائیں گی کس چیز کی smell آئے گی تو اس کے لابے ٹیکٹائل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے اوپر کوئی چیز چل رہی ہے کوئی میرے ٹچ کر رہا ہے کوئی چھو رہا ہے ڈسٹیٹری hallucination اس طرح اس کے بعد آیا تھا illusion illusion میں misinterpretation misperception of real external stimulus مطلب اس میں stimulus ہے hallucination میں کہتا ہے teacher پوچھ لیتے ہیں کہ hallucination اور illusion میں فرق کیا ہے ہم بتا سکتے ہیں اس میں absence of stimulus actual stimulus hallucination میں اور illusion میں actual stimulus ہے مزاق دور پر آپ کے سامنے ایک کتہ کھڑا ہے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں شہر ہے تو یہ آپ کو illusion ہو رہی ہے ایک بندہ سہراہ میں جا رہا ہے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں teacher سہراہ میں جا رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ سامنے پانی ہے لیکن وہ ہوتی ریت ہے تو یہ اس کو illusion دھوکہ فریب دی پرسنلائزیشن it is a feeling of change of awareness اس میں ساری چیزیں اس میں جو پوائنٹس ہیں اس میں آپ یہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں orientation in time place مطلب اس سے پوچھیں گے ابھی کیا ٹائم ہوا ہے وقت کیا ہے اور جو اس کے لابہ جگہ کون سی ہے جہاں پہ آپ آئے ہو اور اس کے لابہ کس کے پاس آئے ہو آپ اٹینشن انڈ کنسٹریشن سبجیکٹیو ریپورٹ کانٹنگ ڈیز ہاں اس میں آپ اسے اٹینشن انڈ کنسٹریشن میں اس سے پھول سکتے ہیں آپ میں ہفتے کے دن گین کے بتاؤ ریورس آرڈر میں مطلب جسے سنڈے سنڈے سے آپ سیچا ڈے فرائی ڈے دسمبر نومبر اکتوبر اس سے ریورس آرڈر میں بتاؤ اس کے بعد سیریل سیون اور تھری ٹیسٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سو کا انسا بتائیں پیشنٹ کو اس کو کہیں اس میں سات مائنس کرو پھر سات مائنس کرو پھر بتاؤ کتنے بچتے ہیں سات مائنس کرو پھر بتاؤ کتنے بچتے ہیں اس طرح ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں پانچ فائیو ٹائمز سات مائنس کروانا ہے اور اس کے علاوہ آجاتے ہیں ریجسٹریشن اینڈ ری کال اس میں یہ گیا آپ نہ اس کو اس کا اڈریس پوچھ سکتے ہیں نام پوچھیں اس کے علاوہ پانچ سے ساتھ لفظ بتائیں مثلاک طور پر آپ اس کو بتائیں یہ ٹیبل پینسل پنکھا اور اس کے علاوہ دروازہ اس طرح چیزیں بتائیں اس کے بعد اسے کہیں کہ میں نے کیا بتایا تو اس کے بعد آپ اس کی میموری شورٹر میموری لانگ ٹرم میموری میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس نے ابھی جو اڈریس اور نام وغیر جسٹر کروایا وہ کیا جسٹر کروایا ہے ہسپتال میں آ کے اور اس نے کھانا کے کھایا ہے آج اور ہسپٹل کتنے دن سے رہ رہا ہے اس کے پچھلے دنوں کی کوئی بات پوچھ سکتے ہیں لانگ ٹرم میموری میں آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اس کے پرسنل ایونٹس اپنی لائف کے کافی سال پہلے اس کی شادی کب ہوئی یا اس کے بچے کب ہوئے وہ خود پیدا کب ہوئے اس سے لانگ ٹرم اسٹری اس کی پوچھ سکتے ہیں ابسٹریکٹ ٹھنکنگ فرام ایلٹریٹ پرسنٹ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں ابسٹریکٹ ٹھنکنگ میں مختلف چیزیں آپ دکھائیں ایک کینو پکڑا دیں اور ایک گیند پکڑا دیں اس سے بتائیں ملتی جلتی چیزیں کیا ہیں اس کے علاوہ سامپ اور رسی میں ملتی جلتی چیزیں کیا ہیں اور اس کے ڈیفرینسز کیا ہیں دودھ اور رسی میں کیا فرق ہے تین سے چار پانچ ڈیفرینسز ہر جہیز میں پوچھ سکتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں تو اس سے آپ کس طرح پوچھ سکتے ہیں آپ کو کوئی پروورب مطلب کہاوتیں آپ اس کو کوئی کہاوت بتائیں جیسے ہے کہ ٹیڑی کھیر ایک کہاوت ہے اور اس طرح یہ ہے کہ بھوڑی گوڑی لال لگام اس طرح کافی سارے پروورب آپ نے کہاوتیں پڑھی ہوں گی تو اس سے اس کا مطلب پوچھ سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے ویدی دیو آپ نے کہا اسே ہوں گا آپ کو آپ کو مطلب پوچھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے اور آپ کیوں نے کہا مسئلہ يوجال کرےiot آپ کی کیوئی د scal actual اور آپ نووجود ید ہے پچھ سکتے ہیں لیکن ایشاہ کھل انچش اینہ اینجام ora جیسے نیص پیمت ہم گروہ does he think that he will improve after treatment یہ منہ ساری چیزیں آپ کیا ڈسکس کر لی ہیں کہ آپ کا کس کس طرح سے یہ questions آپ کو یہ help لے سکتے ہیں اور یہ آپ کی جنرل ہسٹری میں بہت زیادہ help دیں گے اس سے related کوئی question ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو نیچے comment section پوچھ سکتے ہیں thanks for watching موسیقی